لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جامعہ اور ایسا بھرپور پیغام ہمیں دیا کہ تم نے جو زندگی گزارنی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو تم نے کیسے گزارنا ہے اپنے زندگی کے معاملات اور اپنے زندگی کے معاملات اپنی زندگی میں خرید و فروغ اپنی زندگی میں تجارت اپنی زندگی میں رشتہ داری دوستوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ اپنوں سے بڑوں کے ساتھ اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ جاننے والوں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ بے قسوں اور بے بسوں کے ساتھ ظالموں کو دیکھ کر مظلوموں کے ساتھ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا تم نے زندگی ساری کیسے گزارنی ہے اگر تم سچے مومن ہو اور رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے تم نے یہ دیکھنا ہے تمہارا پیغمبر کہتے کیا ہیں اور آپ کرتے کیا تھے آپ کی گائیڈ لائن کیا تھی آپ کے ارشادات کیا تھے اس معاملے میں مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ اور اگر کوئی سوچے میں نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی بندگی کرنی ہے میں نے اپنے رب کو رعبی کرنا ہے چونکہ مجھے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اللَّا لِيَابُدُونَ جنوں کو انسانوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تو میرا کام تو وَابُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یقین سے مراد موت تک آخری سانس تک آخری لمحے تک آخری گھڑی تک میں نے اپنے رب کو رعبی کرنا ہے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے میری تو ساری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں آخری سانس تک میرا رب مجھ سے رعبی ہو جائے یہی میری زندگی کا مقصد ہے یہی میرا مقصد تخلیق ہے اور یہی میرا رب کائنات میں اور اس کی بارگاہ میں سر خروعی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور حدف ہے زندگی کا تو فرما مَنْ يُتِرْ رَسُولَا فَقَدْ عَتَعَ اللَّهُ لیکن تمہیں یہ راستہ معلوم کیسے ہوگا کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے تمہیں یہ بتانے والا کون ہے کہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے تم نے خدا کو دیکھا ہے تم خدا سے ملے ہو تم خدا سے روز پوچھتے ہو صبح اڑھ کر تم نے خدا کو کیسے راضی کرنا ہے تمہاری خدا سے ملاقات کیسے ہو تم نے رات کو اپنے گھر جا کر اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے تم رب سے معلوم کرنے کا تمہارا کنیکشن کیا ہے اس رب کی رضا معلوم کرنے کا طریقے عبادت معلوم کرنے کا طریقے بندگی معلوم کرنے کا جس میں اسی کی رضا ہو اور وہ رب تم سے راضی ہو جائے تمہارے پاس راستہ کیا ہے تمہارا کنیکشن کیا ہے تمہارا سورس کیا ہے تمہارا ذریعہ اس بات کے معلوم کرنے کا کیا ہے وہ تو ہے لا تجرے کو لبسار اسے تو کوئی آنکھ نہیں پاسکتی کسی حواس میں نہیں سما سکتا نہ تمہارے عقل کے دائرے میں نہ تمہاری آنکھ اور نظر کے دائرے میں وہ تو ہر شئے سے ماں ورا ہے ہر شئے سے مہما تکن فی بالک جو کچھ تیرے خیال میں اس کے بارے میں آئے اس سے بھی وہ ورا الورا ہے اس سے بھی وہ بلند ہے اس سے بھی وہ عالی ہے اس سے بھی وہ عرفہ ہے تو مجھے معلوم کیسے ہو کہ میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے فرما میں یتیر رسولہ ہم نے اپنی رضا کے لئے تمہارے سامنے اپنے محبوب کو پیکر محمدی میں روانہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ وجود عطا کیا مکہ کی بادیوں میں مدینہ کے بستی میں ہرہ کے غار سے لے کر خیال کے سفر تک اپنوں میں پرائیوں میں ایک ایک قدم پر اس نے تمہیں بتایا میں یتیر رسولہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو تو تم نے میرے رسول کی پیروی کرنی ہے جب تم میرے رسول کی پیروی کروگے ہر رات اس یقین کے ساتھ سو جاؤ کہ چونکہ میں نے دن رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت میں گزارا میرا رب مجھ سے راضی ہے ہر صبح اس خوشی کے ساتھ کرو اور اس مسرد کے ساتھ کرو کہ چونکہ میرا ارادہ اپنے رسول کی پیروی کا ہے اپنے رسول کی اطاعت کا ہے میں نے دن کے معاملات ویسے گزارنے ہیں جیسے صحابہ نے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا جیسے صحابہ نے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے سنا جو دربارے مصطفیٰ سے مجھے ملا ہے دن میرا بیسے گزرے گا تو تمہیں مسرد ہونی چاہیے دن سارا کا سارا تمہارا رب کی رضا میں گزر چکا ہے تو اس کی رضا کا راستہ بھی مصطفیٰ کی اطاعت ہے من یتیر رسول فقدت تعالیٰ näch duplicate اور مصطفیٰ نے جیسے صحابہ کیپی مصطفیٰ موسیقی